السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کعبہ شریف کو یہ احرام کیوں بانا جاتا ہے یا کعبہ شریف کا غلاف اوپر کر کے یہ سفیر کپڑا کیوں لگایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پہلے ہر سال سولہ ذلقیدہ کو اوپر کیا جاتا تھا کعبہ شریف کا غلاف اور اس سال پہلی ذلہجہ کی رات کو یعنی کہ تیس ذلقیدہ کو یہ کعبہ شریف کا غلاف اوپر کیا گیا ہے تو کعبہ شریف کے غلاف کو اوپر کرنے کے جو لمحات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو وجہ بھی بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کہ کیوں یہ عمل ہر سال کیا جاتا ہے حج کے موسم میں اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں کیونکہ ابھی بھی ستر پرسینٹ لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو لوگ کعبہ شریف کے غلاف پہ کام کرنے والے ہیں ابھی یعنی کہ کعبہ شریف کے غلاف کو اوپر کرنے والے ہیں ان کا درجہ حرارت چک کیا جا رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کسی کا درجہ حرارت اوپر ہوگا تو اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہاں پر سب سے پہلے نیچے شادروان سے یعنی کہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے کعبہ شریف کے غلاف کو کھولا جا رہا ہے تاکہ اسے تین میٹر تک اوپر کیا جا سکے یہاں پر شادروان پہ یہ جو آوزار گریب کے لیے لگے ہوئے ہیں جن کے ساتھ کعبہ شریف کا غلاف اٹیش تھا اب انہیں کھولا جا رہا ہے تاکہ کعبہ شریف کے قریب جب کوئی حاجی آتا ہے تو اسے نیچے لگا ہوا لوہا زخمی نہ کر دیں اس کے بعد نیچے سے وہ لوہا کھول کے اس کے اوپر یہ ڈھکن لگا دیے جاتے ہیں تاکہ حفاظت کی جائے اس چیز کی بھی اور ساتھ ساتھ حاجیوں کو بھی کوئی چیز زخمی نہ کریں یعنی کہ لوہے کی چیز ہوتی ہے اس لیے اور اس عمل کو سر انجام پہنچانے کے لیے پچیس سے زائد لوگ کام کرتے ہیں جو لوگ کسوات القابہ بناتے ہیں انہی میں سے ہی یہ پچیس لوگ آئے ہیں سپیشل قابہ شریف کے غلاف کو اوپر کرنے کے لیے اور چاروں اطراف سے ایک ہی ٹائم پہ قابہ شریف کا غلاف اوپر کیا جاتا ہے اور یہ سفید جو کپڑا ہے اس کی چوڑائی یعنی کہ نیچے سے اوپر تک دو میٹر ہے اور قابہ شریف کے چاروں طرف سے اگر دیکھا جائے لمبائی اس کپڑے کی تو وہ ہے سنتالیس میٹر اگر کپڑے کی موسیقی 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 ہے یا تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے یا پھر وہ اپنے پرس میں یا اپنے گھر میں رکھیں گے تو ان کی حفاظت ہوگی حالکہ یہ عقائد غلط ہیں کیونکہ حفاظت کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ غلاف کا ٹکڑا یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہ تو کوئی برکت دے سکتے زندگی میں اور نہ ہی آپ کی حفاظت کر سکتا ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پہلا عقیدہ تو یہ ایسا حقیدہ رکھے لوگ ہوں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے اور اپنے ساتھ کچھ بھی ایسا لے آ کے یعنی بلیڈ وغیرہ یا کچھ بھی ایسا لے آ کے کعب تب کی غلاف کا ٹکڑا کاٹ کے لے جائے نہیں تو دھاگے کاٹ کے لے جائیں گے کچھ لوگ یعنی کہ دھککم پیل کی وجہ سے کعب تب کی غلاف کی نشت اور اوپس ہاتھ صاف ہوتے ہیں کسی ہاتھ ساف نہیں پسینا یہ وہ تو قابر شریف کے cuántان کی حفاظت کرنے کے لئے قابر شریف کا sectors واپر کیا جاتا ہے صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے یعنی کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں احرام باندھا جاتا ہے قابر شریف کو یا کوئی اور اور قابر شریف کے عنہ کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب حج کا مہینہ آتا ہے کیونکہ یہَ پانچ من رکن ہے ک photographs تم در اس کی احساس و مرحب 들고 پیلر ہے اس کا احساس دلانے کے لئے قابر شریف فرغنگ کی طرف thousands damages تاکہ یہ سفیر کپڑا باندھ دیا جاتا ہے جو ابھی دو دن پہلے بھی باندھا گیا ہے بلکہ دو راتیں پہلے ہیں تو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ابھی حج کا مہینہ ہے حاجی آئے ہوئے ہیں بہر سے حالکہ اس سال تو حاجی آئے بھی نہیں اور رش بھی نہیں ہے اور کعبہ شریف کے نزدیک بھی نہیں جانے دے رہے ہیں لیکن یہ ایک پرانی عادت ہے اور حج کا احساس دلانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ ابھی حج کا مہینہ ہے اور حج کے دن شروع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے بھی انہوں نے اس سال اوپر کیا ہے تین میٹر تقریبا اوپر کیا ہے اور یہ سفیر کپڑا بھی لگا دیا گیا ہے اور آٹھ زلہجہ کو یعنی کہ نو زلہجہ کی رات آٹھ زلہجہ کا دن ہوگا مغرب کے بعد سے نو زلہجہ کی رات شروع ہوگی اور عشاء کے بعد سے کعبہ شریف کا غلاف چینج کرنے کا عمل بھی جاری ہوگا اس بار پہلے ہمیشہ نو زلہجہ کو ہوتا تھا جس دن حج کرنے جاتے تھے یوم عرفہ ہوتا تھا اس دن کعبہ کا غلاف چینج کیا جاتا تھا یعنی کہ آٹھ زلہجہ کی رات کو عشاء کے بعد سے یہ عمل جاری ہوگا کعبہ شریف کا غلاف چینج کرنے کا تو لائف بھی دکھایا جائے گا اگر آپ مکہ یہ مسجد الحرام لائف لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو لائف جو چلتا ہے ہر ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر انشاءاللہ ضرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہم لوگ تو پہلے جاتے تھے مکہ میں رہنے والے لوگ ہم لوگ اکثر جاتے تھے جب ہم حج پہ نہیں جاتے تھے تو ہم یہی کعبہ شریف کے غلاف کے چینج ہونے کا منظر دیکھنے کے لئے اکثر جاتے تھے مکہ میں رہنے والے لوگ لیکن اس بار مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اجازت ہوگی دیکھنے کی لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پرانی رسم چلتی آ رہی ہے اسلام کے شروعاتی دنوں سے تو وہی رسم ادا کرتے ہیں یہ لوگ اور کافی لوگ یہی لفظ استعمال کرتے تھے کہ کعبہ شریف کو احرام باندھا جا رہا ہے تو یہ احرام نہیں ہے یہ صرف کعبہ شریف کا غلاف اوپر کیا جاتا ہے حفاظت کے لئے اور مزید میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مکمل کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر کہ کب پہلی بار کعبہ شریف کو غلاف پہنایا گیا اور کس کس دور میں کعبہ شریف کو غلاف پہنایا گیا کس ملک سے پہلے غلاف بن کے آتا تھا اور اب سعودی عرب میں بنتا ہے تو یہ ساری معلومات جو ہیں کعبہ شریف کے خلاف کے بارے میں اس ویڈیو میں ہیں آپ یہ ویڈیو کھول کے دیکھ سکتے ہیں اور مکمل تفصیلات کعبہ شریف کے خلاف کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ